بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم کھوکنگ ویڈ منسا فرنس آج ہم بنانے لگے ہیں سموسے جس میں آپ آلو کے بھی فیلنگ کر سکتے ہیں چکن کے بھی کر سکتے ہیں بیف مٹن جو بھی آپ نے کر لی ہو تو میں اس میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑا سی ویجیٹیبل ہے تو یہ بہت ہی مزے کے سموسے ریڈی ہو جاتے ہیں گھر میں آپ ان کو رمضان میں بنا کے سیو بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو سیو کرنے کا بھی طریقہ پتا چلے گا تو آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ ایک پتی لائے لیں اس میں آپ تھری ٹیبل سپون کوکنگ اویل کے شامل کر دیں اور پھر اس میں آپ ٹو میڈیوم سائز کے پیاس شامل کیجئے اور ہاف آپ نے بچا لینا ہے ہاف آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور ہاف آپ نے رکھ دینا ہے بعد میں وہ اس میں ڈلے گا تو اب ہم اس کو کلر چینج ہونے تک بکا لیں گے تو جہاں دیکھیں جس کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون لسن کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے تو اب ہم اس میں ہاف کیجی کیمہ شامل کر دیں گے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چکنج یا مٹن جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکت سکتے ہیں تو اب میں اس میں کیمہ ڈال رہی ہوں تین سو گرام ہے ہاف کیجی ہے تو اس کو اب ہم کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے اچھی طرح سے کلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم ٹو لو جہاں دیکھئے جی کیمہ ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم دو کپ کٹی ہوئی لمبائی میں گاجریں ڈال دیں گے اور دو سے ڈائی کپ اس میں آپ بند کو بھی کیج ڈال دیں بھری کٹی ہوئی اور ان کو تھوڑا سا مکس کر کے پکا لیجئے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے تو پکا لیا ہے تو اب ہم اس میں ہاف کپ وائٹ سرکا کا شامل کر دیں گے اور ہاف کپ اس میں سویا ساز چلا جائے گا اب ہم اس میں سپائسز ڈال دیں گے یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں چلی فلیکس کے ڈال دیجئے ہاف ٹی سپون کسی ہوئی لال مرچ آپ اپنے ٹی سپون کمجہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک ون ٹیبل سپون جہاں آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا کمجہ زیادہ آپ جتنا کھاتے ہیں یہ ہے جی ہاف ٹی سپون چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون ہے اس میں چائنا سالٹ اگر آپ نے ڈال نہوں ڈال دے ورنہ سکپ کر دیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے تمام ویجیٹیبل اور کیمے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو جو ہم نے پیاز بچا کے رکھی ہوئی تھی اب ہم اس کو شامل کر کے تو اس کو مکس کر کے تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم اتار لیں گے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا پیال ڈال کے بس اس کو مکس کر کے تو آپ فلیم آف کر دیجئے اور پھر فیلنگ کو اچھی طرح سے تھنڈے ہونے دیجئے اور پھر اس کو آپ سموسوں یا رول میں جس میں بھی بھرنے ہو آپ بھار لیجئے تو گھندم کاٹا یا میدہ جو بھی آپ نے لینا ہو آپ لے کے اس کا اس طرح سے تھک سا بیٹر بنا لیجئے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اب ہم سموسے کی پٹی لے لیں گے آپ ان کو گھر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ میں نے بازار سے لی ہے ریڈی میٹ تو اب ہم اس میں جو ہم نے بیٹر بنایا تھا آپ نے اس طرح فولڈ کر کے تو اس طرح سے اس کو بیٹر کو لگانا ہے تو اس طرح سے آپ کا سموسہ ریڈی ہو جائے گا اب آپ اس میں فیلنگ ڈال لیں آپ اپنے مرضی سے کمجہ زیادہ فیلنگ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے مرضی سے فیلنگ ڈال کے تو اس کے اوپر دوبارہ سے بیٹر لگائیے اور اس کو فولڈ کر لیجئے اس طرح سے تو آپ کا بہترین سموسہ ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو سموسے سیف کرنے کی بھی ٹپ بتاؤں گی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا تو اس طرح سے اس سموسہ بن گیا ہے اسی طرح سے ہم تمام سموسے ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھئے جی ہم نے سموسے بنا لیے اب میں آپ کو اس کو سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو اس اب کنٹینر لے لیں اور اس میں پلاسٹک شیٹ بچھا دیجئے اور اس کے اوپر آپ سموسوں کی تیہ رکھ دیجئے اور اسی طرح سے اوپر پھر آپ پلاسٹک شیٹ رکھیں گے تو اوپر پھر سموسے رکھ دیجئے تو اس طرح سے آپ ان کو فریزر میں سیف کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں آپ ان کو بنا کے تو سیف کر لیجئے تو آپ کا کافی ٹائم بچ جائے گا اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے تیہ لگا دیں گے پلاسٹک شیٹ رکھ کے تو آپ نے جتنی تیہ لگانی ہے آپ اسی طرح سے پلاسٹک شیٹ رکھتے جائیں اور ان کو سیف کر لیں آپ تو اس طرح سے میں سموسے سیف کر لوں گے جو میں نے فرائے کرنے ہیں وہ میں فرائے کر لوں گی تو اب ہم اوئل رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا گرم ہے تو اس طرح سے آپ اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائے کرتے جائیں اس موسوں کو ہلکا گولڈن کلر آنے تاکہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ آپ ان کو ڈارک نہیں کرنا سائٹ چینج کر لیں ان کے ایک سائٹ پر کلر آ جائے تو آپ سائٹ چینج کر لیجئے ان پر ہلکا گولڈن کلر آنے تاکہ آپ ان کو فرائے کر لیجئے تو اس طرح سے آپ گرم میں آسانی کے ساتھ کیمہ والے سموسے ریڈی کر سکتے ہیں آپ ان کو رمضان میں ضرور بنائیے آپ کو بہت مزے کے لگیں گے تو یہ دیکھیں جیس موسے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں تو آپ اسی طرح سے تمام سموس سے فرائے کر لیجئے تو آپ ان کو میٹھی چٹنی کے ساتھ بدینے والے چٹنی کے ساتھ جس چٹنی کے ساتھ سال کریں بہت اچھے لگتے ہیں تو چٹنیوں کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کی بھی ریسپی ہے بدینے کی بھی چٹنی ہے تو ویورز ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ